بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو بیورز کیسے ہیں آپ لگتا ہے موسم کی تبدیلی کے وجہ سے آپ پر کافی اثرات پڑے ہیں تو امید ہے آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے میں بھی بالکل الحمدللہ خیر و آفیہ سے ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویورز آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل لائف مومنٹ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل لائف مومنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی جو ویڈیو میں لے کر آیا ہوں وائٹا وینا سیرپ ہے وائٹ بلیڈ سیل کے پیشنٹ کے لئے کہ وائٹ بلیڈ سیل یعنی خون کے سفید خولیوں کو کیسے پورا کریں تو یہ وائٹ بلیڈ سیل کی کمی کو پورا کرنے والی ایک مشین ہے کہ آپ اس کے استعمال سے وائٹ بلیڈ سیل کی تکمیل کو پورا کر سکتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے خون کی تین قسمیں ہوتی ہیں آر بی سی یعنی ریڈ بلیڈ سیل ڈیو بی سی وائٹ بلیڈ سیل اور تیسرا نمبر پہ یا لازٹ پہ پلیڈ لیڈس آر بی سی اور ڈیو بی سی یہ دونوں مل کر آپ کے جسم میں خون کی مقدار کو پورا کرتی ہیں ہمارے جسم میں جب خون کی کمی ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے یا تو ہم خون لگواتے ہیں یا پھر فروٹس ویجیٹیبل انرجی والی اشیاء سے پورا کرتے ہیں اس کے علاوہ یا پھر ڈاکٹر سے کوئی آئرن پیدا کرنے والے مشروبات استعمال کرتے ہیں انیمیا میڈیسن کھاتے ہیں اس سے ہمارے خون کی کمی تو پوری ہو جاتی ہے مگر ڈیو بی سی کی کمی کو اس طرح سے پورا نہیں کیا جا سکتا اس کو پورا کرنے کے لیے آج آپ کے ساتھ ایسی ٹپ یا ایسی میڈیسن شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ دوسروں کو بھی بتائے بغیر نہ رہ پائیں گے ڈیو بی سی کی کمی سے کیا کیا مرلے ہو سکتے ہیں ان کی علامات کیا ہیں سب سے پہلے تو کمزوری محسوس ہوتی ہے چہرہ سفیدی مائل ہوتا جاتا ہے یعنی کہ چہرہ بلکل زرد یا سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے آئیز میں سٹریس یا آنکھوں میں کھچاؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں میں تھکن سستی اس کے علاوہ ہاتھ اور پاؤں سون ہونے لگتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ہاتھ اور پاؤں ایسے لگتے جیسے سوئیاں چبنی محسوس ہوتی ہوں یا سوئیاں چبنی شروع ہو جائیں ڈیو بی سی یا وائٹ بلیڈ سیل کی کمی سے انسان جلد بڑھا پے کی طرف چلتا جاتا ہے یا جلد بڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر کسی کو کوئی ایسا مرض ہو تو اس سے بھی کوئی ڈیو بی سی کی کمی ہے یا تو پھر مثلا کسی کو بخار ہو جاتا ہے کسی کو ملیریا کا مسئلہ ہے یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو تو اس کی وجہ سے بلیڈنگ کی وجہ سے بھی وائٹ بلیڈ سیل کی کمی ہو جائے کر دی ہے لیکن سب سے زیادہ جن پیشنٹ میں ڈیو بی سی کمی دیکھنے میں آئی ہے وہ ہیں ڈینگی کے پیشنٹ یا پھر تھیلسیمیا کے پیشنٹ ڈینگی کا اثر جب ہونے لگتا ہے تو اس سے ریڈ بلیڈ سیل ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وائٹ بلیڈ سیل کی گروت ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ڈینگی کی وجہ سے ڈیو بی سی ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور پلیڈ لیٹس بھی زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں آپ کو ایک میں گریلو ٹپ یا گریلو نسخہ بھی بتا دیتا ہوں شیئر کرتا جاتا ہوں کوئی دوست ویورز ناظرین نوٹ کرنا چاہتے تو نوٹ فرمالیں ایک گرین ایپل لے لیں سبز رنگ کا کچھا سیب تو وہ آپ استعمال کریں ایک سیب لے لیں کچھا اس کا چھلکہ اتار لیں اس سیب کو گرینڈر کر لیں یا اس کا شیک بنا لیں ایک تازہ یا فریش لیمن لیں جو رس سے بڑا ہو اس کا رس اس گرینڈ کیے ہوئے ایپل کی رس میں یا ایپل کے جوس میں ڈال لیں اور دونوں کا شیک مکس کر لیں یا شیک بنا لیں تھرزانہ نہار مو اس کو استعمال کریں چند ہی دن میں اس کے استعمال سے آپ کے وائٹ بلیڈ سیل انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک دوسرا ٹپ بھی ہے وہ ہے پپیتہ عام فروٹ والوں کی شاب سے مل جاتا ہے بہت سانی مل جاتا ہے اور اتنا کاسلی بھی نہیں ہے پپیتے کا چلکہ اتار لیں اور اس کا اندرونی گودہ یا اس کا اندرونی مواد وہ آپ ایک گلاس اس کا شیک بنالیں اس میں بھی اسی طرح لیمن کا ایک رس ملالیں تو وہ دن میں کسی بھی وقت آپ ایک گلاس اس کا استعمال کریں یا ایرزانہ ایک گلاس پینے سے وائٹ بلیڈ سیلز کی کمی دنوں اور رفتوں میں آپ کی پوری ہو جائے کرے گی اس کے علاوہ مارکٹ میں یہ وائٹا وینا سیرپ بھی ہے جو آپ کی سکرین پر ڈسپلی ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے اس کے استعمال سے بھی وائٹ بلیڈ سیلز ریڈ بلیڈ سیلز کی کمی پوری ہو جاتی ہے جو پیشنٹ ریڈ بلیڈ سیلز کی کمی کا شکار ہیں وہ وائٹا وینا کا استعمال کریں یہ خاندان بار کے لیے بھی ایک ٹانک کے لیے یا ٹانک کی طرح یوز کیا جاتا ہے نان سیڈیٹیو ہے سٹی ریڈ سے پاک ہے الکوہل سے پاک ہے پیور ہربل سیرپ ہے کوئی سے نشاور یا نیند آپ کو نہیں محسوس ہوگی وائٹا وینا سیرپ اس کا طریقہ استعمال بھی آپ کو بتایا جاتا ہوں کہ بچوں کے لیے ایک چمچ صبح و دوپہر شام پانی میں ملا کر پی لیں جوس میں ملا کر پی لیں یا اسی طرح بھی آپ پی سکتے ہیں کھانے کے بعد تو بڑوں کے لیے دو چمچ صبح و دوپہر شام کھانے کے بعد آج کی ویڈیو میں ناظرین اکرام اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں آپ جو بھی کمنٹ کریں گے آپ کے کمنٹ کا جواب بھی دوں گا اور آپ کے کمنٹ کرنے سے ہمیں حوصلہ فضائی ملتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ویڈیو آپ کے لیے اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر طریقہ سے بنا کر آپ کے خدمت میں پیش کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس لانے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے طبیب سلیم یوسف وٹو کو اجازت دیجئے جو ویورز ناظرین مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر نوڈ فرمالیں 03234036109 0343 چالی چھتی ہے